ہلو بگ ویلکم میں ہوں ریحان خان سواگت ہے آپ کا ریحانس بیالوجی میں اس ویڈیو میں ہم بی ایسی فرسٹیر کے زولوجی تھرڈ پیپر کے سلیوز کو ڈسکس کریں گے سیل بیالوجی اور جینیٹکس کا پیپر ہے یہ 34 مارکس کا ہے اس سے پچھلے جو دو پیپر کے بارے میں سلیوز ڈسکس کیا جا چکا ہے وہ دونوں 33 33 مارکس کے تھے 33 33 نمبر کے یہ 34 نمبر کا پیپر ہوگا سیل بیالوجی اور جینیٹکس کے نام سے ہے اس میں سے کافی کچھ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں 12 اور 11 کلاس لیول پر جنہوں نے انسیارٹی بکس فالو کی ہیں انہوں نے 11 کے لیول پر کچھ اس میں سے ٹاپکس پہلے پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے کافی سارا ریپیٹیشن ہے اس پیپر میں اس پیپر میں بھی چار یونٹس ہیں فرسٹ اور سیکنڈ یونٹ جو ہے وہ سیل بیالوجی کی یعنی کی سائٹولوجی کی یونٹ ہے فرس یونٹ میں آپ کو سیل کا الٹرا اسٹریکچر آپ کو پڑھنا ہے جس میں شروعات میں آپ سیل تھیوری کے بارے میں پڑھیں گے سیل کی ڈسکوری سے ریلیٹڈ جو چھوٹی سی ایک ہسٹری ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور سب سے امپورٹنٹ ٹاپک وہاں پر الٹرا اسٹریکچر آف پلازما میمبرین کے بارے میں آپ پڑھیں گے پلازما میمبرین کا اسٹریکچر اس کا کیمیکل کامپوزیشن اس سے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ موڈلز جس میں آپ کو مینلی سنگر نکلسن کا موڈل پڑھنا ہے فلویڈ موزیک موڈل ایک اچھا لانگ کوشن کا ٹاپک ہے یہ دوسری یونٹ جو سائٹولوجی یا سیل بیلوجی سے ریلیٹڈ ہے اس میں ڈیفرنٹ آپ کو سیل آرگینلز کے بارے میں پڑھنا ہے جس میں آپ کو مائٹو کانڈریہ کے بارے میں پڑھنا ہے جس میں گالجی بارڈیز کے بارے میں پڑھنا ہے جس میں انڈو پلازمک ریٹیکولم کے بارے میں پڑھنا ہے رائیبوسوم کے بارے میں اور نیوکلیس کے بارے میں پڑھنا ہے ان کے سٹرکچر ان کے کیمیکل کامپوزیشن اور ان کے فنکشن ان میں سے کوئی ایک سیل آرگینل آپ کو لانگ کوشن کے طور پر اپنے اگزام میں ملے گا اگزامنرز کے بیچے ہیں ویسے زیادہ پاپولر ٹاپک مائٹو کانڈریہ اور گالجی بارڈیز ہیں جو لانگ کوشن کے طور پر پوچھے جاتے ہیں دو یونٹ جو لاسٹ کی ہیں تھرڈ اور فورٹ یونٹ یہ جینیٹکس کی یونٹ ہے آپ کو فرس جو پارٹ ہے یعنی کہ تھرڈ یونٹ میں جو جینیٹکس کا فرس پارٹ ہے اس میں آپ کو ایک تو سٹرکچر آف کروموسوم کے بارے میں پڑھنا ہے ان کا کیمیکل کامپوزیشن ان کی مارفولوجی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سپیشل کروموسوم کے بارے میں بھی آپ کو پڑھنا ہے لیم بریش اور پولیٹین کروموسوم اس کے بعد ایک ٹاپک دبل ہیلکل موڈل آف ڈی اینے کا ہے واتسوکرک ساپ کا یہ موڈل ہے ڈی اینے کے سٹرکچر کے لئے اس کو آپ کو ڈی ٹیل میں پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈی اینے اور ار اینے کے بیچ میں انتر دیفرنشیشن بٹین ڈی اینے ار اینے اس کے بارے میں پڑھنا ہے اور ایک نوٹ ہے رول آف ڈی اینے انہیریٹی ڈی اینے کیوں جینیٹک مٹیریل کی طرح مانا جاتا ہے یا کیوں جیفداریوں میں وہ جینیٹک مٹیریل ہے تو اس کے بارے میں آپ کو ایک نوٹ پڑھنا ہے ایک اور ٹاپک ہے یہاں پر یہ ایکچولی سیل ڈیویجن کا ٹاپک ہے اینیمل سیلز میں مائٹوسس اور میوسس جو دو طرح کے سیل ڈیویجنز ہوتے ہیں پلانٹ سیل میں بھی ہوتے ہیں بس ان کے تھوڑے سے ایسپیکٹس میں ڈیفرنس ہے تو آپ کو یہاں اینیمل سیل میں ہونے والے مائٹوسس اور میوسس تو میٹوسس اور میوسس کو ڈیٹیڈ میں پڑھیں گے اور ان کے بیچ کا انتر بھی پڑھیں گے اور ان کے سیگنیفیکنس بھی کبھی کبھی شورٹ نوٹ پوچھا جاتا ہے سیگنیفیکنس آف میوسس یا سیگنیفیکنس آف میٹوسس یا ڈیفرنشیٹ بیٹوین میٹوسس اور میوسس تو اس کے لیے بھی آپ کے لیے ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے ایک اور ٹاپک ہے جو آپ نے شہر پہلے پڑھا ہوا ہے مینڈلز لاوز آف انہیریٹنس مینڈل کے آنوانشی کی نیم مینڈل نے پائیسم سٹائیوم یعنی کی گارڈن پی پلانٹ پر ایکسپریمنٹ کر کے جو کنکلوزنز دیئے تھے اور ان کے بیس پر جو آگے چل کر لاوز بنایا گئے تھے انہیریٹنس سے ریلیٹڈ ان کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے آپ کو آلیڈی پتا ہے لاو آف انڈیپینڈنٹ اسورٹمنٹ لاو آف سیگریگیشن اور لاو آف دومیننس نام کے جو یہ لاوز ہیں ان کو ڈیٹیل میں آپ کو ڈسکرائب کرنا ہے ان کے کچھ ایکسپشنز ہیں جیسے انکمپلیٹ ڈومیننس کا کیس ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے وہاں پر ساتھ میں تو مینڈلز لاوز کو یہاں ڈیٹیل میں ڈسکرائب کریں گے اس کے بعد دو ٹاپک ہیں ایک لنکیج کا ٹاپک ہے اور ایک کروسنگ اوور کا یہ دونوں الگ الگ لانگ کوشن کے پرپس سے ایپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کو شاید پہلی بار پڑھنا ہوگا یہاں پر ڈیٹیل میں لیکن آپ اس کو 11 میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ آلیڈی پڑھ چکے ہیں انٹریکشن آف جینز کا ایک ٹاپک ہے یہ ایکچولی ایکسپشنز ہیں تو مینڈل لاوز مینڈل نے جو نیم دیئے تھے اس کے یہ اپواد ہیں بہت ساری کنڈیشنز ہیں جہاں پر مینڈل لاوز فیل ہو جاتے ہیں تو یہ وہی چیزیں ہیں انٹریکشن آف جینز کی فارم میں اس میں آپ کو اپی سٹیسس کامپلیمنٹری جین ڈوپلیکیٹ جین لیتھل جین ان کے بارے میں پڑھنا ہے یہ اپنے آپ میں الگ الگ کافی امپورٹنٹ شورٹ نوڈز ہیں آخری یونٹ میں آپ کو جینٹکس کا دوسرا پارٹ پڑھنا ہے جس میں آپ کو سیکڈیٹرمنیشن کا ایک ٹاپک پڑھنا ہے کیسے تیہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آرگینزم جو ہے وہ میل ہوگا یا فی میل ہوگا کہاں کس لیول پر یہ تیہ ہوتا ہے تو یہ اس ٹاپک میں آپ کو سمجھایا جائے گا ایک اور ٹاپک ہے سیکس لنگ کریکٹرز کا کیسے کوئی کریکٹر جو ہیں وہ تیہ ہوتا ہے کہ میل میں رہے گا یا فی میل میں ہوگا یعنی کی ایکس وائی کروموسوم جو ہم لوگوں میں پائے جاتے ہیں ان پر جن کریکٹرز کے لیے جینز پائے جاتے ہیں وہ سیکس لنگ کریکٹرز کہلاتے ہیں تو آپ کو اس میں دو ڈیزیزز کے اگزامپل دے کے یہ کریکٹرز سمجھائے جائیں گے ایک اس میں ہیموفیلیا ہے اور ایک اس میں کلر بلائنڈنس کا اگزامپل ہے اس کے علاوہ جینیٹک ڈیزیزز کے بارے میں ایک ٹاپک ہے جس میں آپ کو کروموسومل ایبنورملٹیز کے بارے میں اور کچھ سنڈرومز کے بارے میں پڑھنا ہے تو یہ پورا پیپر ایک تو کمٹیٹیو پوائنٹ ایو سے بہت امپورٹنٹ پیپر ہے اس کے بہت سارے ٹاپکس ہیں جو کمپل سری طور پر کمٹیٹیو اگزام میں کوششنز جن کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں چاہے وہ مینڈلز لاؤز ہوں چاہے وہ سیل آرگینلز کے ٹاپک ہوں چاہے وہ وارٹسن اور کرکس آپ کا دیا ہوا ڈبل ہیلیکل ڈی این اے کا موڈل ہو یا آپ کو جنیٹیکل ڈیزیزز والا پارٹ ہے یا سیکسڈین کیریکٹرز والا پارٹ ہے ان سے ریلیٹیڈ بہت سارے کوششنز آپ کو کمٹیٹیو اگزام میں ملیں گے